موسیقی 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 تک بھارت نے 153 رن سات وگٹ کے نقصان پر بنائے ہیں اور جیسی بلے بازی چل رہی تھی اسے دیکھ کر لگ رہا تھا کہ بھارتی ٹیم 200 رن بنا پائے گی دوستو اگر آپ بھی محمد چراج کو بہترین گینداز مانتے تو ویڈیو کو لائک ضرور کیجئے گا دوستو ساؤت افریقہ کے خلاف دوسرے ٹیسٹ کے پہلے دن آیا محمد چراج کا توفان تو خوشی سے رو پڑے محمد چراج کی ماں جیہاں دوستو بھارت اور ساؤت افریقہ کے بیچ کھیلے گئے جا رہے دوسرے ٹیسٹ کے پہلے دن محمد چراج نے شاندار گیندازی کر سبی کو پرباوت کیا ایسے میں محمد چراج کی شاندار گیندازی کو دیکھ کر محمد چراج کی ماں کافی ایموشنل ہو گئی اس دوران انہوں نے روتے ہوئے محمد چراج کی تاریف کی اور تاریف کرتے ہوئے ایک ایسا بیان جاری کرتی ہے جس کو سن کر آپ بھی محمد چراج کو سلام کریں گے تو آخر کار محمد چراج کی شاندار گیندازی کو دیکھ محمد چراج کی ماں نے کیا بیان جاری کیا یہ تو آپ کو بتائیں گے تو جاننے کیلئے ویڈیو کو پورا ان تک ضرور دیکھئے لیکن اس سے پہلے آپ کو کیا کتیا لگتا ہے جسپریت بمراہ اور محمد چراج میں سے کونے بہترین گینداز اپنی رائے نیچے کومنٹ باکس میں ضرور دیں دوستو جیسا کی آپ کو پتا ہے بھارت اور ساؤت افریقہ کے بیچ دو میچ کی ٹیسٹ سیریز کھیلی جاری ہے اس کے پہلے میچ میں بھارتی ٹیم کو 32 رن اور پاری کے انتر سے ہار کا سامنا کرنا بڑا تو ہمیں دوسرا میچ آج کیپ ٹاؤن کے میدان پر کھیلا جارہا ہے اس دوران بھارتی ٹیم ٹاؤس ہار کر پہلے گیندازی کرنے کے لیے آئی جہاں پر بھارتی ٹیم نے بہترین گیندازی کرتے ہوئے پہلے ستر کے اندر 23.2 اوور میں ساؤت افریقہ کو پچپن رن پر آل آؤٹ کر دیا اس دوران محمد سیراج نے شاندار گیندازی کرتے ہوئے نوور کے اندر ماتر 15 رن دیتے ہوئے چھے بڑے وکیٹ حاصل کیے اس کے علاوہ جسپریت بمرا اور پرسید کرشنا کو ایک ایک وکیٹ ملا ساتھ میں مکیش کمار نے دو وکیٹ حاصل کیے ایسے میں محمد سیراج کا شاندار گیندازی کو دیکھ محمد سیراج کی ماں شابانہ بیگم کا دل جیت لینے والا ایموشنل بیان سامنے آیا جس میں محمد سیراج کی ماں شابانہ بیگم نے بیان دیتے ہوئے کہا ہے ساؤت افریقہ کے خلاف بھارتے ٹیم کے پہترین پردرشن کو دیکھ کر میں کافی زیادہ خوش ہوں جس پرکار سے محمد سیراج نے شاندار گیندازی کرتے ہوئے ایک بار پھر سے بھارتے ٹیم کو جیت دلائی ہے اس کی تعریف ہونی چاہیے کیونکہ آج کے میچ میں محمد سیراج نے جو کارنامہ کیا اس کے تعریف ہونی چاہیے